آج ہم اپنے ہاوی فورم پہ مجود ہیں ہمارے ساتھ ایک صوفیزم کی سنگر جو ہمارے آفس میں مجود ہے اس ٹائنگ جی آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم سونیہ خان آپ یہاں پہ ہمارے آفس میں تشریف لائی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے آغاز کیا جی میں نے لارکان آسل سے ابتدائی تعلیم آسل لارکان آسل علی غور آباد اور اس کے بعد آپ نے صوفیزم کو کیوں جوائن کیا اصل میں بچپن سے یہ میرا دادا پڑ دادا بابا جسے گھر سے میوزک ٹیچر تھا میرا بابا تو وہاں سے پٹیال گھرانے سے میرا تعلق ہے آبدہ جی میری صحیح کزن ہے تو اس کو اس لیے مطلب وہ میں امپریس تھی آبدہ جی سے تو صوفیان آسل لیے مرا جو آبدہ پردین ہے جن کا آپ بتا رہی ہے جی جی آبدہ پردین جی وہاں سے آپ اتاثر ہوئی ہیں جی جی اس کے بعد آپ نے کوئی ایسے لیجنڈ جو آپ بتانا چاہیں جن کو آپ تھوڑا سا گنگناہ کے بھی بتائیں تاکہ آڈینس جو دیکھنے والے ان کو بھی پتا لگے کہ آپ کی آواز میں کتنی جان ہے جی جی وہ تو بہت بڑا نام سبستہ نصر پتلی خان صاحب اور میڈم نور جان اور خان صاحب غلام علی تو آبدہ جی تو پین ہوں میں ان کی جو میں پالو بھی ان کو ہی کرتے ہوں تو میں اسطح سناتی ہوں آپ کس کا جو ابھی سنانے جاری ہیں وہ کس کا ہے وہ صوفیزم کا کلام آبدہ جی آبدہ جی 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 ضرور ہمیں بھی جلوائے گا نازپ ہمیں بھی جلوائے گا نازپ لے کر چلو موسیٰ تمہیں گشا گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا اسے حسن پہ میں اسے حسنتے اسے حسنتے میں حیران ہوا منصور ہو یا سرمد ہو سنم یا شمس الحق تب ریزی ہو منصور ہو یا سرمد ہو سنم یا شمس الحق تب ریزی ہو اس تیری گلی میں دل بر اس تیری گلی میں دل بر مسکین سے میں سلطان ہوا حیران ہوا حیران ہوا حیران ہوا آپ نے بھی ہمیں حیران کر دیا بڑی اچھی آواز آپ کی اور یقیناً آپ کو بھی آرڈینز ان کی آواز اگر پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ باکس میں آگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈم نور جہاں جو ایک صوفیزم کے ایک کوئین ہے تو ان کا بھی آپ کوئی سنائیں گی تھوڑا سا گنگناہ کے بتائیں گی جی ہے تو بڑا مشکل لیکن میں کوشش کرتے ہوں تو چھوڑا سا اچھا 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 ایک چیز آپ یہاں پہ بتائیں میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو صد آپ اٹھا رہی ہیں یہ آپ کی مطلب اپنے گھر سے یہ سارا بھی سیکھا رہا ہے جی جی وہ آپ نے نہیں سنا کہ تکھ میں تاثیر صحبت اثر یہ بلڈ میں بھی چیزیں ہیں اور بچپن سے سیکھا بھی ہیں خاندان میسا ہے بچپن میں ہم کہلتے ہوتے تھے تو مطلب بابا جی باہر مونیم پہ لگا ہوتا تھا تو وہ چیزیں سروں کو پکڑنا سمجھنا ان کے ساتھ جانا نوے خانی پہ یہ کسیدے خانی مطلب بچپن سے چھ سال کی ایج میں میں نے پہلا پرفارمنس کیا ہے تو ابھی آج کل آپ یہاں کہاں پہ پرفارمنس کرنے جاتے ہیں یہ آج یہ پورے پنجاب میں پنجاب میں ابھی میرا ہے رہائش میری تو جہاں پہ بھی اچھے ہیں پروگرام تو انوائیڈ سوفی پروگرام کر رہے ہیں تو خان صاحب کو بھی اچھا وہ بہت میں پینوں ان کی نوسر ستھلی کو بھی اور خان صاحب بلا ملی کی بھی ایک ایک لائن میں وہ بھی جانی خدا مہرمان تیری سیوہ کون میرا مہرمان تیری س decisions موسیقی اچھا یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ صوفیزم تو ایک بہت بڑا سممدر ہے یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ اس کے لیے کوئی نیا سنگل اٹھنا یا اس کے لیے تو یہ بات نہیں بنتی آپ کے تو صدر بڑے زبردست ہیں کیونکہ آپ تو گھر سے لے کے یہ صدر لے کے ساتھ اپنے چلے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ جو آنے والے نئے سنگل ہیں ہم نے تو چلو ہمارا جب تھا بچپن تو ہم نے صرف ہارمولیم پہ ریاض کیا تا ریاضت کی تھی آج کل تو ماشاءاللہ سیکھے ہوئے بچے ہیں تو ان کو بہت اچھا کچھ آ رہا ہے تو ہمیں یہی ہے نیو جنریشن کے لیے کہ مطلب وہ بہت اچھا کام کریں گے یہی امید ہے اور انشاءاللہ کر رہے ہیں غلام علی صاحب کی غلام علی صاحب کی جی بالکل نیو جنریشن کے لیے کہ میں تیری جیبن دبان لبے آئے تو نہ بچھڑ کے ملیوں جنریشن کے لیے تو نہ بچھڑ کے ملیوں چنے سجنہاں آسا سارا زمان لبے آئے لبے آئے لبے آئے لبے آئے لبے آئے لبے آئے بہت خوبصورت آواز بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیں اور دیکھنے والے جتنے بھی دو سہباب ہیں اگر صوفیزم بہت بڑا ایک سمندر ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اس کی صد کو اس کی طے کو لہے کو دیکھنا اور بیلنس کرنا تو اگر آپ کو ان کی آواز پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے ہمیں اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ